السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو وائی فائی رینج ایکسٹینڈر کے بارے میں ہیں وائی فائی رینج ایکسٹینڈر ایسے ڈیوائسز ہوتے ہیں جو آپ کی وائی فائی کی سگنلز کی کمی کو پورا کرتا ہے بعض اوقات ہمارے پاس وائی فائی سگنلز کی کمی ہوتی ہیں تو جہاں پر آپ کی انٹرنیٹ کی سگنل بلکل نہ ہو یا کمزور ہو تو وائی فائی رینج ایکسٹینڈر وہاں پر آپ کو مکمل سگنل دے گا یعنی آپ کی سگنل کی کمی کو پورا کر دے گا اس ویڈیو میں ہم جس ایکسٹینڈر کو استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرکیوسز ایکسٹینڈر اس کو انپیک کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک کتابچہ بھی موجود ہے جس میں اس کا انسٹالیشن کا طریقہ کار سکھایا گیا ہے لیکن ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس کی انسٹالیشن کا طریقہ کار عمری طور پر سکھائیں گے اس کے بیک سائیڈ پر اس کا ڈیفالٹ پاسوارڈ آئی پیڈ رس اور دیگر معلومات پرنٹ ہوتے ہیں جس کو آپ استعمال میں لاسکتے ہیں بعد میں اور اس پر تقریباً تین انٹینے لگے ہوتے ہیں جو ہماری سگنل کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے انسٹالیشن کا طریقہ کار بہت آسان ہے ایکسٹینڈر کو انٹرنیٹ سے کنیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے ایکسٹینڈر کو اپنے راوٹر کے خریب پاور پلگ میں لگائیں اور پاور پلگ میں لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو سگنل کا جو لائٹ ہے یہ لائٹ سرخ ہوگا یہ ہم نے اس کو پاور پلگ میں لگائیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا جو لائٹ ہے سگنل کا یہ سرخ ہے بعد میں جب یہ کنیکٹ کریں گے تو یہ گرین میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر یا اپنے موبائل فون سے کروم یا کسی بھی براؤزر کو اوپن کریں اور ایڈریس فیلڈ میں mw.login.net کو ٹائپ کر کے انٹر پریس کریں یہاں پر آپ کے سامنے ہم اس براؤزر میں اس کے ایڈریس کو ٹائپ کرتے ہیں mw.login.net اور اس کے بعد کی بورڈ سے انٹر کو پریس کرتے ہیں اسی ترقیب سے آپ اپنے موبائل میں بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں create login پاسورڈ میں ہم یہاں پر نیا پاسورڈ دیں گے اور جب بھی ہم لائگن ہوں گے تو اس پاسورڈ کے ہمیں ضرورت پڑے گی تو اس لئے ایسا پاسورڈ دیں جس کو بعد میں آپ یاد رکھ سکیں تو نیو پاسورڈ میں ہم کم از کم چھی اور زیادہ سے زیادہ پندر کریکٹر دیں گے نیو پاسورڈ میں ہم نے اپنا پاسورڈ ٹائپ کیا اسی پاسورڈ کو کنفرم کرنے کے لئے کنفرم پاسورڈ کے اندر دوبارہ ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد سٹارٹ پر کلک کریں گے سکیننگ پلیز ویٹ اس دوران ہی ہمارے کمپیوٹر یا موبائل کے خریب جتنی وائ فائی ڈیوائسز ہیں ان کو سکین کر کے اس کی لسٹ ہمارے سامنے ڈسپلی کرے گا سکین کیے گئے لسٹ سے اپنے وائ فائی کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کیے گئے وائ فائی کا پاسورڈ ٹائپ کریں تو یہاں سے ہم نے اپنے وائ فائی کو سیلیکٹ کیا اور اس کے پاسورڈ کو یہاں پہ ٹائپ کیا پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد کنیکٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور جو ہی ہم کنیکٹ پر کلک کریں گے یہ ہمارے وائی فائی راوٹر سے کنیکٹ ہو جائے گا پلیز چیک دا سگنل لیڈ آن دا ایکسٹینڈر اپنے ایکسٹینڈر کی لائٹ کو چیک کریں اگر ایکسٹینڈر کی لائٹ فلیشنگ کر رہا ہے اور سرکھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ آپ کے راوٹر سے کنیکٹ ہو رہا ہے اور اگر گرین ہے یا اورنج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ کی ایکسٹینڈر کی لائٹ سرکھ ہے اور فلیشنگ بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن فیل ہو چکا ہے دوبارہ کوشش کریں تو ہمارے ایکسٹینڈر پر اس وقت لائٹ گرین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے راوٹر سے کنیکٹ ہو چکا ہے اس لئے ہم یہاں کراس پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایکسٹینڈر جو ہے وہ راوٹر سے کنیکٹ ہو چکا ہے یہ میں نے موبائل سے ہارٹ سپارٹ کے ذریعے کنیکٹ کیا ہے اور آپ سگنل مکمل ہے ہم یہاں پر آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل کو اپن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سگنل فل ہے اور ایک دم اس نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اپن کیا اور یہاں چینل پر آپ مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ